اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج تھوڑا سا مارکٹ کو ڈیٹیل ریویو کر لیتے ہیں کہ پریویس جب سے عید کے بعد سے مارکٹ کے سیشنز سٹارٹ ہوئے ہیں تو کنٹینویس ایک ڈاؤن ٹرینڈ ہے مارکٹ کے اندر اب ایکسپیکٹیشنز اتنے خراب ہونے کی نہیں تھی اور جبکہ ملک کے اندر ایک پولٹیکل چینج آیا ہے اس رمضان میں اور ایک ایسا چینج جو کہ مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ ہو جائے گا جو اس وقت ہے کہ ایک ساڑھے تین سال میں گورنمنٹ ہٹ جائے گی اور جو اپوزیشن ہے وہ گورنمنٹ کہلائی گی جبکہ پولٹیکل انریسٹ ہم سب دیکھ رہے تھے طریقہ ادم اعتماد کا معاملہ سب دیکھ رہے تھے لیکن ایکسپیکٹیڈ یہی تھا کہ اگر ادم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو پی ٹی آئی کی ہی گورنمنٹ سے کوئی اور جو پرائی منسٹر کے طور پر دیر سال گزارے گا جیسا کہ پہلے ہم دیکھتے رہے کسی بھی پرائی منسٹر نے کبھی بھی ہمارے ہاں پانچ سال پورے نہیں کہ گورنمنٹ پانچ سال پورے کرتی رہی پرائی منسٹر چینج ہوتے رہے لیکن اس دفعہ ہم نے ایک نیا جو ہے وہ موڈ چینج ہوتا ہوا دیکھا اور گورنمنٹ ہی چینج ہو گئی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سالے تین سال میں گورننس کے جو معاملات رہے تو جتنی خرابی انٹرنیشنل انفلیشن کی وجہ سے ہم ابھی فیس کر رہے تھے وہ ملٹیپلائر ٹو ٹائمز ہوئی بھی تھی کیونکہ یہاں پر ٹیم ورک نظر نہیں آیا پچھلے دور میں اور نئی نظر آیا کہ جو باتیں لیڈر کی طرف سے کی جاری ہیں وہ ڈیلیور بھی کی جائیں گی تو صرف باتوں سے ایکانویز نہیں چلتی اور لوگوں کے ذہن تو بنایا جا سکتے ہیں لیکن ریزلٹ نہیں آئے گا ایسی چیزوں سے کیونکہ دیکھیں جب آپ پرائی منسٹر کی سیٹ پہ ہوتے ہیں تو تھوڑا سر ریالسٹک ہونا پڑے گا جب ہم صرف پولیٹیشن ہیں اور صرف اپنے اقتدار کو دیکھیں گے تو وہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور ہم ایک اپنے بہت قریبی ایک ملک کے اندر کچھ ایسے حالات دیکھ رہے ہیں جو کہ خطرناک جو ہے وہ لیویل پہ وہ لوگ جا چکے اور ہم اس طرف گریجولی بڑھ رہے ہیں اللہ نہ کرے پرابلم یہ ہے کہ ابھی بھی چیزیں سملتی بھی نظر نہیں آ رہی ہیں مارکٹ نے فورٹی ٹو تھاؤزن ایٹھ ہنڈریڈ کا لیویل آٹھ دفعہ آنر کیا پچھلے چھے ساتھ آٹھ مہینے سے مارکٹ اس لیویل کو آنر کرتے آ رہی ہے لیکن اب لگیے رہا ہے کہ بہت سی چیزیں ایکسپیکٹیشنز کے حساب سے نہیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی میرا آج کا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں کچھ چیزیں کلیر بولوں اور یہ مارکٹ کا اصول ہے مارکٹ میں کام کرنے کا اصول ہے کہ اور سپیشلی پاکستان جیسے ملک میں کہ جہاں پر پولٹیکل انڈریسٹ ہر دو تین چار سال بعد ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اب عادی ہو گئے اس بات کے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پانچ سال کے لیے نہیں آنی ہے اس ملک میں ان فیکٹ کے یہ جمہوریت کا ہمیں مزہ چک لیا ہم نے وہ یاد ہوگا آپ کو کہ مشرف صاحب نے اپنی آخری جاتے وقت سپیچ میں کہا تھا پاکستان کا اللہ حافظ ہے تو وہ اب آپ دیکھ دیجئے کہ جب سے جمہوریت ہم جو ہے وہ لیے بیٹھے ہیں تو آپ کی اکانومی کہاں آ چکی ہر ایک گورنمنٹ جاتی بھی گورنمنٹ کو ایک خطرناک پوزیشن میں فیننشلز دیکھے جاتی ہے اور آنے والے جو ہیں وہ فوراں پچھلوں کی برائیاں کر کے پھر آسرہ دلاتے ہیں کہ ہم ٹک کریں گے اور جاتے جاتے وہ بھی وہی کرتے ہیں اس وقت دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جو اب حالات ہیں یہ ہم اگر آپ ٹوینٹی ٹوینٹی سے تھوڑا سا چیزوں کو ریویو کریں تو کوویٹ کا آنا ایک انیکسپیکٹڈ دنیا کے اندر ایک وبا آئی اور جس کی وجہ سے ہم نے ایک نئی چیز ہوتی بھی دیکھی کہ پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہو گئی انیکسپیکٹڈ تھا اس کے بعد جو کمورٹیز پہ اس کا ایمپیکٹ ہم نے دیکھا کہ کروڈ وائل مائنس ٹریڈ ہوا اور وہ ایک ایسی سیچویشن تھی کہ یہ جو ورلڈ ایکسچینجز ہیں جو کہ کمورٹیز کو ٹریڈ کرتی ہیں ان کے سفٹیئرز میں کلکولیشنز نہیں آسکیں کہ ہم مائنس کروڈ وائل کو کیسے کلکولیٹ کریں گے اور جو لوگ سپیکولیٹرز ہوتے ہیں جن کا ٹریلینز او ڈالرز ان مارکٹ میں جو ہے وہ ان اور آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ اس کی کلکولیشن آؤٹ ہو گئی تھی یعنی بہت آنیکسپیکٹڈ چیز دنیا نے اس وقت دیکھی گریجولی اس اس فیس سے دنیا باہر آئی اور جب سے وہ باہر آئی تو اس کے بعد سے ہم نے سپلائے چین کا مسئلہ دیکھا تو وہی کموڈیٹیز سپلائے چین کی وجہ سے جسٹرپ ہونی کی وجہ سے ہم نے واپس رائز ہوتی بھی دیکھی اچھا کسی بھی چیز کو آپ جو کرنٹ سنیریو ہوتا ہے اس حساب سے آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے لیکن اس کیلکولیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہنڈر پرسنٹ ہوگے کیونکہ آگے وقت اور قدرت چیزیں تبدیل کر رہی ہوتی ہے لیکن بیچ میں پھر ہم نے اچانک یہ دیکھا کہ جب کموڈیٹیز رائز ہوتی بھی تھی تو ریشیا اور یوکرین بور ہم نے دیکھی ایڈ دی سیم ٹائم جب ریشیا اور یوکرین ٹینشن کریٹ ہو رہی تھی اور بڑھ رہی تھی تو ہمارے ملک میں بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پولٹیکل انریسٹ ساتھ ساتھ آتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاں بھی انفلیشن جو ہے وہ رائز ہونی شروع ہو گئی تھی کیونکہ پوری دنیا میں اس چیز کا امپیکٹ تھا کیونکہ پوری دنیا نے کووڈ کے ٹائم پہ جتنا فیسلیٹیٹ کیا اپنے بزنسمن کو اور جس طرح سے پوری دنیا نے چاہا کہ بزنس سائیکل چلے کیونکہ اس وقت بزنس سائیکل سٹاپ ہو گیا تھا تو وہ جو بزنس سائیکل چلانے کے لیے جو پیسہ جو ہے مارکٹ میں دیا گیا اس کا امپیکٹ یہ تھا کہ امیجیٹلی ہم نے جو ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک گیپ دیکھا اور اس کا بیسک ریزن تھا سپلائی چین کا ڈسٹرپ ہونا پھر سیم سنیریو چلتا وہاں بھی آئی ہی رہا تھا تو ہم نے ریشیا اور یوکرین وار دیکھی یہ وار سٹارٹ ہوئی میرا اٹلیسٹ یہ ویو تھا اور متصمیت پوری دنیا کا یہ ویو تھا کہ اگر تو یہ ورلڈ وار نہیں ہونی ہے تو اس جنگ کو پانچ دس دن پندرہ دن میں کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن نکلے گا لیکن اس جنگ نے بھی اپنا موٹ چینج کیا اور یہ پروکسی کی طرف ایک جو ہے بڑھنی شروع ہو گئی اور یہ ٹینشن اسٹل ابھی بھی دنیا میں قائم ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ریشیا اور یوکرین دونوں کنٹریز جو ہے وہ کوموڈیٹیز کے اندر بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں دنیا کے اندر جو کوموڈیٹیز جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہیں اس میں ان کنٹریز کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہے ہم نے وہ دیکھا وہ خبریں سب کے پاس ہیں میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں انفلیشن دوبارہ سپیٹ سے بڑھنی شروع ہوئی جو بیچ میں تھوڑی سی رکی تھی تھوڑا سا سٹاپ لگا بھی تھا کروڈ وائل بیسیکلی ایسی بات ہے کہ ایک انڈسٹریل یوز کی کوموڈیٹی ہے اور سب سے ادھا امپورٹنٹ کوموڈیٹی ہے دنیا کے اندر گیس ہو یا کروڈ وائل ہو ہم وہاں پر ایک کنٹینر جو ہے وہ اپ سائد دیکھ رہے ہیں جبکہ ون تھارٹی ڈالر کا ہائی بننے کے بعد ہم نے نائنٹی ٹو ڈالر تک کا ڈیکلائن بھی دیکھا اور اس وقت یہ ہوپ تھی کہ یہ کول ڈاؤن ہوگا لیکن جب یہ ون تھارٹی ڈالر سے نائنٹی ٹو ڈالر آیا بھی اسی لیے تھا دیفنیٹلی کہ دنیا میں بھی لوگ اس بات کو ایکسپیک کر رہے تھے کہ یہ ریشیا یوکرین معاملہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہوگا کیونکہ انفلیشن پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور پوری دنیا میں دیسے باتیں جو سپر پاورز ہیں جن کا زیادہ سٹیک ہے جو گروت کے اندر جی ڈی بی کے اندر ان کا جس کا جتنا بڑا سٹیک اتنا بڑا اس کا نقصان تو ان لوگوں نے حد تل امکان کوشش ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشن میڈیا پہ کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے لیکن یہ جنگ ابھی بھی سٹل چل رہی ہے اور یہ تھوڑا سا اس نے اپنا موٹ چینج کیا ہے تھوڑا سا تلخی بڑھنی شروع ہوئی ہے لیکن وہ ورلڈ وار کی طرف نہیں لیکن وہ پروکسی وار کو لے کے اور اور فینینشل وار کی طرف سمجھ لیں کہ یہ چیز شفٹ ہونی شروع ہوئی لاسٹ ویکنڈ جیسے کل کا دن رات کو جو انٹرنیشنل مارکٹس بند ہوئی ہیں تو کروڈ وائل کروڈ وائل جو ہے وہ 110 ڈالر کے اوپر کلوز ہوا ہے یہ ایک بڑا کنسن ہے اور میں اسی چیز کے انتظار میں تھا کہ تھوڑا سا ویکلی کلوزنگ میں اور بھی دیکھ لوں کروڈ وائل کی تاکہ کچھ چیزیں پھر کلیر ہوں کروڈ وائل دنجرس بند ہوئی دوبارہ اور اگر ایک سو بارہ ڈالر کے اوپر کروڈ وائل سسٹین کرنا شروع ہوا یہ بہت امپورٹن بات کر رہا ہوں تو یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیجے گا کہیں کیونکہ لوگ ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں بھول جاتے ہیں پھر یہی سوال دوبارہ ہو رہا ہوتا ہے ایک سو بارہ ڈالر کے اوپر اگر کروڈ وائل سٹیک کیا کچھ دن تک دو چار پوائنٹ دن آٹھ دن دس دن چاہے وہ ایک سو تیرہ ڈالر ہو ایک سو چودہ ڈالر ہو ایک سو بارہ کے اوپر ہونے چاہیے اگر اللہ نہ کرے اٹ مینز کہ یہ ون تھوٹی ون تھوٹی ڈالر کا جو اس کا ہائی تھا ابھی ریسنٹ جو دو مہینے پہلے اس نے بنایا وہ بریک ہونے کی تیاری ہو رہی ہے کروڈ وائل پھر ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ ون تھوٹی ڈالر کروڈ کر جائے گا اچھا اب پوائنٹ یہ ہے کہ ایک سو دس ڈالر پہ بھی اس وقت ہم جس فینینشل ٹریسس سے اس وقت گزر رہے ہیں غصہ اس بات پہ ہے کہ اس وقت پورا ملک اس وقت میں پورے ملک سے مراد یہ یہ ہے کہ عوام بھی اور سیاستدان بھی سب اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں کوئی بھی اس وقت پاکستان کے لیے نہیں سوچ رہا کوئی بھی چاہے وہ میرے فرینڈ اینڈ فیملی سرکل میں ہو اور چاہے وہ عام پبلک ہو میں لوگوں کے ویوز ان سے بات کر کے جو میں فیل کر رہا ہوں تو کسی کو ابھی اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے میں چیز ایک جملہ بولوں کہ اگر ہم نے پندرہ بیس زن پچیس زن کے اندر کچھ ایمجنسی جو وہ اسٹیپس نہیں لیے اگر ہم نے کوئی فارس ٹریک پہ کوئی کام نہیں کیا پندرہ بیس زن پچیس دن میں تو دو ہزار آٹھ کے کریسز چھوٹے موٹے کریسز تھے جو کریسز اب آئیں گے ملک کے اندر اللہ نہ کریں کیونکہ مارکٹ اس بات کو اب ریاک کر کے دکھا رہی ہے دیکھیں اسٹاک مارکٹ اوپر جائے یا نیچے جائے بسکلی یہ ایک انڈگیٹر ہے یہ انڈگیٹ کر رہا ہوتا ہے آنے والے اچھے حالات ہیں تو بزار اوپر جا رہا ہے اور آنے والے حالات اگر خراب ہیں تو بزار نیچے جا رہا ہے لیولز جو ہوتے ہیں یہ اسی لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ان لیولز کے بریک ہونے سے چاہے وہ ڈاؤن سٹ کا لیول بریک ہو چاہے اوپر کا لیول کوئی بریک ہو سپورٹ ہو یا ریسٹنس ہو وہ انڈگیشن ہوتی ہے کہ کیا کچھ ہونا ہے یا کس طرح کی خبریں آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے مارکٹ نے آٹھ دفعہ بیالیس آزار آٹھ سو کو آنر کیا ہے اور وہاں سے فورٹی سیون تھاؤزن تک ہم نے یہ باؤنز دیکھے اب اس میں میچنگ ہائز بھی بنے ہیں کچھ اور کبھی فورٹی سیون فائی ہنڈرڈ دیکھا کبھی ہم نے فورٹی سکس نائن ہنڈرڈ دیکھا کبھی سکس فورٹی سکس ہاؤزن دیکھا کبھی فورٹی سکس پور ہنڈرڈ دیکھا یہ بہت سے میچنگ ہائز اوپر اپکریٹ ہو چکے اور ایٹ سیم ٹائم مارکٹ بیالیس آٹھ سو کو نیچے آنر کرتی رہی اور یہاں پر میچنگ لوز مارکٹ نے بنائے فورٹی ٹو ساتھ سو پانچ فورٹی ٹو ایٹ سکسٹی فورٹی ٹو نائن ایٹی فورٹی ٹو ہنڈرڈ فورٹی ٹری ٹری فورٹی فورٹی ٹری فور ہنڈرڈ اس طرح مارکٹ نے کچھ میچنگ لوز بھی بڑھایا تھے بیسکلی اگر آپ اس چیز کو یوں دیکھیں کہ مارکٹ ایک رینج میں پلے کر رہی تھی پچھلے چھے مہینے سے جب کبھی بھی بزار اس سپورٹ پہ آیا ہے تو وہ ہم نے ڈیر سال آئی ایم ایف کو ڈیلے کیا ہم نے اپنے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا اور بالاخر جب ہم بالکل جس کو کہتے ہیں موت کے موں میں آگئے تو اب ایم ایف کے پاس جب جانے کا ہم نے فیصلہ کیا تو ان کی تمام باتیں ہم کو ماننی پڑی بیسکلی بزنس کمیونٹی کے ساتھ تو سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوا کیونکہ پچھلے گورمنٹ میں جو ابھی ریسلٹ جو گورمنٹ ہٹی ہے ان کی بجٹ سپیچ کو اٹھا کے دیکھے پچھلے سال کی شوکترین صاحب کی اس سپیچ میں انہوں نے کیا باتیں کی تھی اور اس بجٹ کے بعد امیجیٹلی دو تین مہینے تک میڈیا کے اوپر فیننس منسٹری کیا کہتی رہی ہے کہ ہم گروت کی طرف ہیں اور اب ہم پیرو پہ کھڑے ہو گئے ہیں اب ہمیں ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے اب ملک جو ہے اوپر جا رہا ہے تو وہ ملک اوپر جانے سے مراد کیا تھی وہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تو اوپر ہی جا رہا ہے بھائی ملک تو کیونکہ خود ہٹ گئے اب خود سے منیجمنٹ بھی نہیں چلی خود سے اپنی ٹیم بھی نہیں چلی اور جس جس فیز میں اب ہم اس وقت ہیں یہ اب ایسا نہیں ہے کہ میں اس وقت کسی پلٹیکل پارٹی کا کی فیور کروں یا اس کے مین فیور میں بات کروں کیونکہ اس وقت معاملہ آ گیا ملک کے سروائیول کا میں جو بات کر رہا ہوں نا ابھی میری ویڈیو سن کے نہیں آپ لوگ فیل کر پائیں گے کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں میں کیوں اس وقت یہ ویڈیو بنانے بیٹھ گیا آج دیکھیں میں نے ایک جملہ بھی بولا ہے دوہزار آٹھ کے جو کرائیسس تھے نا وہ چھوٹے موٹے چھوٹے موٹے اب ہم نے جس نیچ پہ ملک کو پہنچا دی ہے اس وقت تمام لوگوں نے ہم سب نے کیونکہ ہم نے غلط پولٹیکل پارٹیز اور غلط لیڈرز چنے اور پتہ نہیں کس کریٹیریہ پہ ہم اگر ایک لیڈر کو پسند کر رہے ہوتے ہیں تو چاہے وہ اب وہ ملک کو کھڑے میں بھی ڈال دے تو بس وہ لیڈر ہی رہے گا ہمارا تو کوئی کریٹیریہ نہیں ہے اور کریٹیریہ اپنی پسند ہے اپنی پسنیلٹی ہے کہ بندہ بہت خوبصورت ہے اور بندہ بہت سمارٹ ہے تو اسی کریٹیریہ پہ ہم چلتے بھی آ رہے ہیں اور ملک کو اس نیچ پہ پہنچا چکے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے ڈیسیجنز جو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے ان کو اٹھارہ طریق کو اس سے پہلے پہلے ان کو اگر پیٹرول پرائس بڑھانی ہے اگر تو تو انٹی تھرڈ کو جو مانڈری پولیسی ہے اس میں بھی کوئی پھر ہم ایک ایسا ڈیسیجن دوبارہ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ پریویس دیکھا کہ ڈائی سو بیسس پوائنٹ کا ہم نے رائز دیکھا جو کہ ایک انیکسپیکٹڈ موف تھی اتنا بڑا جو ہے وہ رائز ایک دفعہ میں دینے کا مطلب یہ ہے اور اس وقت جو فائنچل پوزیشن ہے اس میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ سو دیڑ سو بیسس پوائنٹ پہ جان چھوٹے گی ابھی بھی تو ہمارا انٹریس ریٹ تو چودہ پرسنٹ کنفرم یا چودہ سے اوپر کہیں ہونے جا رہا ہے اس کے آس پاس اگر اس دفعہ میں ساڑھے تیرہ اور پونے چودہ بھی اگر کر دیتے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں رکے گا انٹریس ریٹ ہم پہلی بارشت پاکستان میں دیکھنے جا رہے ہیں کچھ ایسے انٹریس ریٹ جس کو مارکٹ ریفلیکٹ کر رہی ہے بزار نے یہ نائنٹھ ٹائم جو مارکٹ نیچے آئی تو یہ جتنے میچنگ لوز بنے ہوئے تھے نا ان سب کو بریک کیا کنٹینیس دو دن بریک کیا ہے اور ایک ڈیلی کا کلوز ایک لویس کلوز آیا ہے لازٹ ٹائم جو مارکٹ ان لویس پہ آئی تھی تو اس میں جو لویس کلوز آیا تھا اس سے نیچے کا ایک کلوز ہم نے ابھی تین دن پہلے دیکھ لیا یہ نیگٹیف سگنل بزار نے جنریٹ کیا ہے مارکٹ نے اس کے امیجیٹلی پرسوں بیالیس دو سو پیچتر کا لو بنایا ہے اور یہ وہاں سے بزار پول بیک کیا اور میں نے جو ارجنٹ میں جو جمعیرات کی رات میں نے ویڈیو سی لی اپلوڈ کی تھی کہ فرائیڈے کو مارکٹ بزار پلس ہوگا یہ پلس میں ٹریک سمجھ رہا ہوں اب اس کو یہ اب بزار بریک کر چکا اس لیول کو مارکٹ اب فیلحال سنبھلتی بھی مجھے نہیں لگ رہی میں اس لیے کنوے کر رہا ہوں کیونکہ اگر کوئی بیس روپے والی چیز آج دس روپے کی اگر ہے تو بزار ابھی یہ دکھا رہا ہے کہ یہ دس روپے کی بھی بہت مہنگی ہے کیوں کیونکہ جو اس وقت ہمارے میکروز کا حال ہے میں وہ جملے نہیں بولنا چاہ رہا کیونکہ میٹر کرتے ہیں جملے لوگ فالو کر رہے ہیں میں بہت کوشش کروں گا کہ میرے موں سے کوئی ایسی بات نہ نکلے لیکن ایک بات بزار سے الٹ ہو جائیں ابھی میں پانچ دن پہلے آٹھ دن پہلے تک بھی یہ نئی گورنمنٹ آ کے بیٹھی ہے اور کچھ ایسی چیزیں مارکٹ میں رومر سرکلیٹ ہو رہی تھی کہ بزار میں نیا پیسہ آئے گا نیا پیسہ آ سکتا ہے لیکن وہ اسی امید پہ تھا کہ یہ آنے والے جو ہیں وہ شاید ان چیزوں کو ٹیکل کر لیں گے جو معاملات پچھلے تین سال سے ٹیکل نہیں کیے گئے لیکن اب ان کا لندن جانا اور لندن جا کے بیٹھ جانا اور اتنا سوچنا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد ان لوگوں کو جو کچھ نظر آیا ہے تو یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ اس معاملے کو کس طرح سنبھالا جائے گا اور دوسرے انڈ پہ انٹرنیشنل انفلیشن ابھی یہ بتا رہی ہے کہ وہاں تو ابھی ریزنگ ٹرینٹ ابھی تو کنٹینیو ہے یعنی کروڈ وائل نے اگر یہاں سے اور اوپر جانا ہے تو ہمارا سروائیول مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اب کیسے ہوگا آئی ایم ایف کے بغیر نہ تو اب کوئی جو ہے وہ کنٹری ہم کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے چاہے سعودیہ ہو چاہے چائنا ہو چاہے یو اے ہو ہمارے پاس ریزرز دیڑھ مہینے کے رہ گئے ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی تیار کھڑی ہے لڑنے کے لیے کہ فوراں الیکشن کرائے جائیں الیکشن دو تین چار مہینے سے پہلے تو نہیں ہو سکتے اگر بہت بھی جلدی ہوں دو تین چار مہینے سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے تو وہ اسلام آباد آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہاں پہ ریزرز ہمارے جو سٹیٹ بینک کے ہیں یہ ڈیڑھ مہینے کے رہ گئے ہیں تو اب ڈیڑھ مہینے میں یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ اپنی سیاست کرے گی یا یہ اکانومی کو سمالے گی مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کیا ہوگا یہ ڈیڑھ مہینہ کس طرح سے گزرے کہ یہ اپنے ریزرف کو بلڈ اپ کر لیں ٹھیک ہے یہ آئی ایم ایف کے پاس جیسے تیسے بھی اگر جائیں گے تو پھر ان کو پیٹرول پرائز بڑھانی ہے اور اگر پیٹرول پرائز بڑھے گی تو انفلیشن بڑھے گی مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ کل عمران خان صاحب ٹی وی پہ ایک بیان یہ دے رہے تھے کہ دیکھیں میرے جانے کے بعد جو ہے وہ ڈالر بڑھ گیا خان صاحب ایک سو پچھاسی روپے کا آپ چھوڑ کے گئے تھے ایک سو ترانوے کا ہو گیا تو وہ جو ایک سو انتیس سے ایک سو پچھاسی تک کا حساب ہے وہ تو پہلے دے دے پھر پچھاسی سے ترانوے کا ان سے لیں گے اور جو آپ دس روپے پیٹرول پر کم کر کے گئے ایک سو ساٹھ سے ایک سو پچاس وہ آپ نے کونسی ملک کے ساتھ ہمدردی کی تھی اگر ملک کی ہمدردی میں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہے تو اس وقت ان کو پیٹرول پرائز بڑھا دینی چاہیے چاہے یہ ایک انپاپولر ڈیسیجن ہوگا لیکن دیکھیں ہم لوگ کریسز میں جا رہے ہیں ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ سری لنکا والا حال ہو جائے گا اور سری لنکا سے برا حال اس لیے ہوگا کہ ہم بائیس کروڑ ہیں سری لنکا بہت چھوٹا ملک ہے ہمارے مقابلے میں ہم نیوکلئر پاور ہیں ہماری سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ وہی ٹائم اس وقت آ گیا ہے کہ جب مجھے یاد ہے کہ مشرف صاحب نے ٹک اور کیا تھا تو ان کی تقریر میں ایک جملہ یہ تھا کہ ملک دیوالیہ کے قریب ہے تو یہ وہی ٹائم ہوتا ہے کہ جب پھر کوئی اور آ جاتا ہے اور یہ سارا جو بساج بچھی بھی ہے سیاست جو ہو رہی ہے جو سب کے مزے لگے میں ہمینے ایم پی ایس بک رہے ہیں خریدے جا رہے ہیں پارٹیاں چینج ہو رہی ہیں گھلیاں دی جا رہی ہیں یہ وہی ٹائم ہے کہ جب کوئی اور آ جاتا ہے اور کوئی اور آ جائے میں اٹلیسٹ میری کسی پلٹیکل پارٹی سب کوئی حمدردی نہیں کیونکہ مجھے میں فیگرز اگر بولنی شروع کروں کہ جو معاملات جس طرح گئے ہیں ابھی ہیں اور جہاں جانے والے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ ہم ڈیفولٹ ہیں تو کر رہا ہے اب پاکستان ڈیفولٹ پہ کھڑا ہے اور نہیں تو انپاپولر ڈیسیجنز لینے ہوں گے شباہ شریف صاحب کو جلد از جلد ایم ایف کے پاس چلے جانا چاہیے اور اس کے بعد چاہے دھائیس سو روپے کا پیٹرول ہو چاہے تین سو روپے کا ڈالر ہو جائے وقتی طور پر ان لا نہ کرے میں بات کر رہا ہوں کچھ بھی ہو جائے ایم ایف کی شلٹر میں چلے جائیں تاکہ آپ کو آپ کی فرنڈز کنٹریز کچھ سپورٹ کریں اور آپ اپنے جو ریزرز ہیں وہ بلڈ کر سکیں آپ کچھ پریوٹائزیشن کر سکیں پچھلی گورنمنٹ بیٹھی رہی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سٹاک مارکٹ کو یوٹلائز کیا جا سکتا تھا بہت اچھے فنڈز ریس کیے جا سکتے تھے بڑے معاملات تیکل کیے جا سکتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کولیشن بنی بھی ہے پرانے لوگوں کی اور یہ ملک کے جو اگر یہ چلا رہے ہیں تو ایک ہی ان کے پاس طریقہ ہے کہ یہ بہت قویق بیسس پہ کچھ چیزوں کی پریوٹائزیشن کی طرف چلے جائیں کچھ یہ جو ہے وہ ریزرف جو ہے وہ بلڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو تو ہم بچ رہے ہیں ادروائز بچنے کی امید مجھے نہیں نظر آ رہی کیونکہ ڈیڑھ مہینے کے ریزرفز ہیں اور اسلامباد کی طرف مارچ تیار ہونے والا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور کل یہ بیان آیا کہ نونلی کہہ رہی ہے کہ ہم اس مارچ کو ڈنڈے کے زور پر جو ہے وہ ٹیکل کر لیں گے اٹ مینز کہ ابھی آگے پولٹیکل انسٹینٹی اور ملک میں تھوڑے سے احتجاج اور پروٹیسٹ وغیرہ کا یہ معاملات ابھی ہیں اللہ نہ کرے کہ یہ معاملات جو ہے بگڑیں کوئی خونی جو ہے وہ معاملات شروع ہو جائیں اور آپس میں ماردھار شروع ہو جائے جو کہ سری لنکا میں ہو رہا ہے تو ایسا نہ ہو تو اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ ادارے اب بیٹھے رہیں گے ادارے مجھے لگتا ہے کہ اب انٹروین کرنا پڑے گا ان کو کیونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے آپ سمجھ لیں کہ ڈیفالٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کے نیوکلئر ایسٹس ہیں نا یہ گئے ٹھیک ہے اب اس سے ادھا میں نہیں بولنا چاہ رہا حالات خراب ہیں مارکٹ خراب ہے میں پانچ دن پہلے تک ٹرسٹ کر رہا تھا کہ ان لوگوں سے جو نئے آئے ہیں ان سے ٹکل ہوگا میں نہیں اعتبار کر رہا ان پہ نہیں مارکٹ نہیں کر رہے یہ اعتبار بازار میں ایون کے بلو چپس اس وقت جس پی ملٹیپل پر اور جس پرائس پر ٹرےڈ ہو رہے ہیں میں ابھی پانچ دن پہلے تک اس بات پہ میں کنمنس تھا کہ ان چیزوں کو نیچے اکیومیلیٹ کر لینا چاہیے لیکن بھائی یہ معاملہ نہیں سمجھ رہا پولیٹیشنز اس معاملے کو نہیں سمجھ سکتے میرے حساب سے یہ جتنا بھی زور لگا لیں حالات بہت تیزی سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں ڈالر بہت تیزی سے اوپر چلا جائے گا بھی اور بھی تو ڈالر اگر اتنی سپیڈ سے اوپر جا رہا ہے آپ دیکھیں پچھلے تین دن میں ڈالر تین چار روپے جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور تو خطرناک ہے مارکٹ میں سٹے کرنے کی کوئی تکنی بن رہی مجھ کو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تو ان لیویلز پر بھی ایک دفعہ اپنے آپ کو بزار سے باہر کھڑا کروں کیونکہ میں نے دو آدھار آٹھ میں بائیس روپے کا شیئر بارہ روپے کا بیچا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آدھے پیسے ہو گئے پھر وہ دو روپے کا ہو گیا تھا میں نے ایک تیرہ سر روپے والا شیئر وہ میں اپنا ذاتی بتا رہا ہوں وہ آخری ٹریٹ تھی زندگی کی اس کے بعد پھر یعنی سپیکولیٹیو جو بدلہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں مارکٹ میں جس کو جس کو لیوریج کہتے ہیں تو زمانے میں بدلہ کرتے تھے اور بدلہ بہت زیادہ اس مارکٹ میں جو ہے وہ لیوریج ہوتی تھی میں نے ایک تیرہ سر روپے والا شیئر جو ہے وہ سات سو پانچ روپے میں لیا تھا اس کے بعد اس کو اتنے نیچے کے کیاپ لگے وہ چار سو پیچھتر جب ہوا تو ہمت ٹھوٹ گئے کیونکہ لیوریج پہ تھا چار سو پیچھتر پہ وہ میں نے سرنڈر کیا اور میں سرنڈر کر کے ڈر رہا تھا کہ یار شاید میں نے بیچایا بھی یہاں سے بڑھ جائے گا سات سو پانچ کا شیئر چار سو پیچھتر میں اور اور آل وہ تیرہ سو روپے سے گر رہا ہے اور پھر چار مہینے کے بعد وہ شیئر تیس روپے کا تھا تو اس مارکٹ میں میں نے اصل میں تجربے کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں ٹرسٹ کر رہا بھائی یہاں کچھ بھی ہو جائے گا یہ پاکستان ہے تو کچھ دن بزار میں اس بات کے لیے کنوینسڈ ہوں کہ بھائی جو کچھ بھی کہتا رہا ہوں تو یہ اب کنوے کر رہا ہوں کہ سب چیزوں سے بیک بیالیس آٹھ سو جب تک انٹیک تھا میں کہہ رہا تھا کہ بزار کا دو روپے نہیں کہ مارکٹ نہیں ہائی بھی بنائے گی مارکٹ کہلا ٹھیک ہو جائیں گے یہ بیالیس آٹھ سو میرے حساب سے بریک ہو چکا یہ جو بزار کا پل بیک ہے یہ مارکٹ کی ایک تھیوری ہے اس میں کہتے ہیں کہ سیل دا فرس ریلی آفٹر نیو لو یہ وہ تھیوری امپلیمنٹ ہو رہی ہے بزار یہاں سے اور بھی پندرہ سو پوائنٹ ہزار پوائنٹ پانچ سو پوائنٹ دو ہزار پوائنٹ اگر اوپر آتا ہے تو یہ بڑی گوڈ لک ہے ہماری کے بزار اوپر آئے اور ہمیں کچھ چیزیں اگزٹ کرنے کا موقع ملے مارکٹ نہیں سملے گی اتنے جلدی اب کیونکہ نئے والوں نے آکے دیکھ لیا ہے کہ معاملات اتنے خراب ہیں کہ یہ خود بھی ٹیکل نہیں کر سکتے اتنے جلدی تو نہیں کر سکتے ان کو ٹائم لگے گا تو ان کو جتنا ٹائم لگے گا میں اتنے دن مارکٹ سے تھوڑا سا باہر آکے بیٹھ جاؤں وہ زیادہ بہتر ہے میں ان لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کر کے اپنی کریڈیبلیٹی دعو پر نہیں لگاؤں گا میں آج اگر یہ باتیں نہیں کروں تو کل جو کچھ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو جواب دے میں ہو جاؤں گا کہ بیچ میں میں نے کیوں نہیں ان چیزوں کو پک کیا میرا کام ہے چیزوں کو پک کر لینا اور آپ لوگوں تک پہنچا دینا میں پک کر رہا ہوں چیزوں کو اور میں پہنچا رہا ہوں حالات خراب ہیں یا تو میں کلیر ایک بات کہوں دعا کر رہا ہوں کہ مارشل لاؤ جائے یہ ملک تب ہی بچے گا ورنہ ہم ان جو ایف ایٹی ایف ہے یا آئی ایم ایف ہے ہمیں ان کی بہت خطرناک باتیں ہم ماننی پڑیں گے اور یہ جو جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی ایکانومی کے لیے صحیح کر رہے ہیں ہمیں سبسیڈائز نہیں کرنا چاہیے پیٹرول کو یہ کام عمران خان صاحب کو جب یہ آئے تھے اور انہوں نے ساڑھے پانچ پرسنٹ سے انٹرس ریٹ بڑھا کے تیرہ پرسنٹ کیے تھے یہ کام ان کو اس وقت کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا تھا کہ آپ ریفارمز کریں آپ ایکانومی کے لیے سخت ڈیسیجنز لیں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں لیکن اس وقت یہ ڈیسیجنز نہیں لیے گا اور اچانک جب انہوں نے پچھلے سال سے لینے چلو کیے تو یہ سب کچھ الٹا پڑ گیا پڑ چکا اور اب انٹرنیشنل انفلیشن اس وقت جو انٹرنیشنل محول ہے کوئی چیز نہیں خریدنے آئے گا آپ کے آن آپ کو اگر کوئی پریوٹیزیشن کرنی بھی پڑے گی تو اپنے لوکلز کو ہی دینا پڑے گا کچھ یہ وہ آلات ہیں اس وقت جو پاکستان کے جو زیادہ سی بات ہے جو بڑے جو پاکستان کے جن جن کے بڑے سٹیکس ہیں جو بڑے لوگ ہیں پاکستان کے وہی لوگ کچھ ہیلپ کرنے کھڑے ہوں گے تو یہ ایکانومی سمل سکتی ہے ادروائیس تو بھائی مجھے نہیں لگ رہا یہ پولیٹیشنز اب اس معاملے کو سموال سکتے ہیں اور اگر سموال رہیں گے تو ہی بزار میں انٹری لی جائے ادروائیس بزار بڑھتا جائے مارکٹ سے نکلتے جائیں میں کلیر کہہ رہا ہوں بیالیس آٹھ سو کے اوپر جب تک تھا میں نے دو بار کہا کہ بزار میں دو روپن ہے کہ مارکٹ ستر آزار بھی ہو جائے گی نہیں ہو رہی ابھی افسوس خرابی ہے تو جو دس لاکھ روپے کی گاڑی ہے وہ اگر ایک کروڑ روپے کی ہو جائے گی تو بھائی گاڑی والا یہ خوش ہو رہا ہے کہ میری گاڑی کی پرائز بڑھ گئی ایک کروڑ کی لینے والا کوئی نہیں ملے گا یہ فائنینشل قرائسز ابھی سٹاک مارکٹ پر ریفلیکٹ ہو رہے ہیں یہ ٹرکل ڈاؤن ہوں گے اور یہ چیز آپ کو نظر آئے گی آنے والے دنوں میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ یہ انڈسٹریز کو ہٹ پہنچے گی آپ کی گروت کو ہٹ پہنچے گی آپ کی گروت کرٹیل ہونے جاری ہے ملک اس وقت بہت بڑے کریسس میں کھڑا ہے میں نہیں بولنا چاہ رہا میرے صاحب سے نینٹی پرسنٹ چانس یہ ہے کہ ہم ڈیفولٹ کر رہے ہیں ٹین پرسنٹ چانس یہ ہے کہ ادارے ایکٹیو ہوں گے ریاست پاکستان ایکٹیو ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی اور یہ ملک کو سمالے گی ورنہ یہ پولٹیشن سے آپ معاملہ سمجھنے والا دیئے میں کسی پولٹیکل پارٹی پر آپ ٹرسٹ کر کے آپ لوگوں کو آثرا نہیں دے رہا پچھس روپے کی چیز پندرہ روپے میں بکریئے بیج دیں یہ مس سمجھیں گے سستی ہے میں نے دو سستی والا اوجی ڈی سی چالیس روپے میں ٹریٹ کیا ہے تیرہ سو روپے والا شیئر تیس روپے میں ٹریٹ کیا ہے اور ایک تیرہ سو روپے والا شیئر چار روپے میں ٹریٹ کیا ہے کوئی سستی ریٹ نہیں ہوتا ان لوگوں کو پہتبار نہیں کریں پولٹیشنز پہتبار نہیں کریں ریاست کا انتظار کریں کہ ریاست پاکستان کیا کرتی ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے حالات اس طرف جا رہے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ تینکیو